تھرڈ ایمپائر نے کیا واقعی محمد رزوان کو غلط آؤٹ دیا؟ ایک غلط فیصلے نے پاکستانی ٹیم کو میلبرن ٹیز میں 69 رنس کے شکست کا جھٹکہ دے دیا آخر بینیفٹ آف ڈاؤٹ پاکستانی وکٹ کیپر کو کیوں نہیں دیا گیا؟ سوشل میڈیا پر ٹی وی ایمپائر ریچرڈ ایلنگوٹ کے فیصلے پر پاکستانی تماشائی ہی نہیں کرکٹ تجزیہ کار بھی پھٹ پڑے ہیں یہ سارا واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب پاکستان جیت کی تاقب میں تھا پچھ پر رزوان اور آغا علی سلمان ڈٹے ہوئے تھے ٹیم کو جیت کے لیے 97 رنس کی ضرورت تھی اور ایسے میں پیٹ کمنز کی ایک گیند پر زوردار اپیل ہوئی آسٹریلیا کا خیال تھا گیند نے گلفز کو چھوا ہے فیل ایمپائر نے اپیل کو رد کیا تو ریویو لیا گیا ٹی وی ریپلے سے یہی لگا گیند کا سنیکو میٹر اور ہاتھ سپورٹ پر واضح طور پر کوئی نشان نظر نہیں آ رہا لیکن اس کے باوجود ٹی وی ایمپائر ریچرڈ نے ایرزوان کو آؤٹ قرار دے دیا آئی سی سی قوانین کے مطابق اگر گیند بلے باس کے دستانے کو چھوٹی ہوئی فیلٹر کے ہاتھوں میں جاتی ہے تو آؤٹ قرار دیا جاتا ہے جبکہ رس بینڈ پر چھونے پر کھلاری آؤٹ نہیں ہوتا بہرحال اس فیصلے کے بعد پاکستانی بیٹنگ لائن تاش کے پتوں کی طرح بکھرتی چلی گئی اور آسٹریلیا نے میچ 89 رنس سے جیت کر سیریز میں دو سفر کی برطری حاصل کر لی سوشل میڈیا پر یہی ہنگامہ مچا ہے آخر غلط فیصلے پاکستان کے خلاف ہی کیوں دیے جاتے ہیں کیوں بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے تحت ریزوان کو نوٹ آؤٹ قرار نہیں دیا گیا آخر آسٹریلیا کے حق میں ہی مشکوک اور متنازع فیصلے دینے کا یہ سلسلہ کب تھمے گا وہیں کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس آؤٹ کو وجہ بنا کر دیگر بلے بازوں کی ناکامی کو چھپایا نہیں جا سکتا اگر رزوان کو غلط آؤٹ دیا تھا تو باقی بلے بازوں کو اور زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھیل دکھانا چاہیے تھا لیکن اب پاکستانی ٹیم اس آؤٹ کی آڑ میں اپنی ناکامی سے سب کی نگاہیں کہیں اور لگانے کی فکر میں ہیں دوسرے جانب ٹی وی ایمپائی ریچر ایلنگویٹ کے اس فیصلے پر محمد رزوان نے میدان میں کھڑے ہو کر احتجاج بھی کیا